دوستو میں ہوں شفیق اور سواگت ہے آپ کا سیمان چل میڈیا کلیپس یوٹیوب چینل پہ دوستو سعودی دوبئی قطر امان سمیت پورے عرب کنٹری میں پورے گلف کنٹریز میں رمضان کریم کا چاند نظر آ گیا ہے کل جمعہ کو رمضان کا پہلا روزہ پورے عرب کنٹریز میں پورے گلف کنٹریز میں رکھا جائے گا رمضان کریم کا پہلا روزہ جمعہ کو چوبیس اپریل دوہزار بیس کو پہلا روزہ ہوگا رمضان کریم کا آپ سبی کو پتا ہے کہ ابھی کورونا ویرس کے وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو اس رمضان میں سعودی قطر امان گلف کنٹریز سمیت پوری گلف کنٹریز میں کچھ الگ ہی ہوگا رمضان میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کے دوران سعودی میں دو مسجدوں میں جوہ کی ترابیہ کے لیے اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں وضاحت نہیں کیا کلیر نہیں کیا کہ وہ دو مسجدیں کون سی ہوگی اور باقی لوگ ڈاؤن کے دوران جو لیمیٹیڈ ٹائم تھا لیمیٹیڈ جو ٹائم تھا اس کا ٹائم بڑھا دیا گیا صبح سے لے کر شام تک جو کی رمضان میں لوگ اپنے جوہ کی ضروریات کو پورا کر سکتے کھانے پینے کا سامان لا سکتے ہیں اپنے محلے کے اندر صبح سے لے کر شام تک اپنے ضروریات کے لیے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں محلے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اسی طرح سے دوبائی میں بھی ترابیہ کے لیے سب کو اپنے اپنے گھروں میں نماز اور ترابیہ پڑھنے کو کہا گیا ہے اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں جو تین چار پانچ لوگ ہیں اپنے گھر میں اکھٹے ہو کے اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور باقی دوسرے گھر سے دو چار گھر سے ایک گھر میں مل کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے گھر میں جتنی لوگ ہیں دو چار پانچ وہ لوگ اپنے گھر میں ہی ترابیہ اور رمضان کا جو کی بندوبست کر سکتے ہیں اور باقی مسجد میں ترابیہ اور جو کی جمعہ اور باقی نماز کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے باقی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں پچیس اپریل یعنی سٹڑے کا دین سنیچر کا دین رمضان کریم کا پہلا روزہ رکھا جائے گا تو میری طرف سے آپ سبی کو ہیپی رمضان کریم رمضان مبارک تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے ملک میں جو قانون ہے اس لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے اس ملک کا قانون کا پالن کریں قانون کو جو ہے فالو کریں قانون کو اولنگن نہ کریں قانون نہ توڑے انڈیا میں بھی تین مئی تک جو کی لوگ ڈاؤن ہے تو اس دوران اپنے اپنے گھروں میں نماز اور تراویہ اگرہ کا اندزام کریں باقی سرکار کے طرف سے جو ممانیت ہیں جو روک لگی ہے اس کا پوری طرح سے خیال لکھا جائے تو میرے ساتھ اور اپ ڈیٹ پانے کے لئے دوبے سے ریلیٹڈ اس چینل کو سبسکر کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے